اسلام علیکم آج ہم نائیتھ کلاس کا پہلا ہوں گے لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو نائیتھ کلاس کا جو ہمارے پاس پہلا چپٹر ہے وہ کالب اور اس کا مکہ یعنی کہ میکٹسز اینڈ ڈیٹرمنٹس تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کالب کی یعنی کہ میکٹرکس کی اور ایک ٹینگلر ارے ایک امودی خاکہ اوف ریال نمبر حقیقی اداد کا انکلوز بند ہوتا ہے ویدین بریکٹس بریکٹس کے اندر کہ حقیقی اداد کا خاکہ مطلب یہ کوئی سے ہمارے پاس ریال نمبرز ہیں جب ہم ان کو ان دو بریکٹس کے اندر بند کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک میکٹرکس بن جاتا ہے اور اس کا ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہم نے اس کا نام اے رکھ لیا یہ تھی میکٹرکس کی ریفینیشن اس کے بعد ہمارے پاس رو یعنی کہ کتار ان میکٹرکس کالب کے اندر مطلب کوئی میکٹرکس یا جو کالب ہے اس کے اندر جو اس کی اف کی بناوٹ ہے ارکان کی اس کو ہم کتار کہتے ہیں جیسے کہ یہ یہ ہمارے پاس اف کی بناوٹ ہے اس ارکان کی تو اس کے اندر ہمارے پاس جو روز ہیں وہ ہیں دو اسی طرح اگر ہم کوئی اور میکٹرکس لیتے ہیں جیسے کہ یہ لے لیتے ہیں دو اور چار اب اس کے اندر ہمارے پاس صرف ایک رو ہے رو ہمارے پاس صرف ایک ہے اب اسی طرح رو کے بعد آ جاتا ہے کالم یعنی کہ کالم ان میٹرکس میٹرکس میں تمام ارکان پریزنٹیڈ ان ورٹیکل وے جو کہ عمودی سمت میں ہوتے ہیں کالم دو میٹرکس یعنی کہ کالب کے اندر اس کے ارکان جو عمودی سمت میں ہوتے ہیں اسے ہم کالم کہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے یہ اس کو ہم نام دے رہے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اب اس کے اندر یہ جو عمودی ساخت ہے عمودی بناوٹ یہ ہمارے پاس کالم ہے تو اس میں ہمارے پاس جو کالمز ہیں وہ ہیں تین اسی طرح اگر ہم نے یہ والا میٹرکس لیا تھا تو اس میں ہمارے پاس جو کالمز ہیں وہ ہیں دو اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو کالمز ہیں تو یہ تھا میٹرکس یہ پھر میٹرکس کی روز یعنی کہ کتاریں اور اس کے بعد ہے میٹرکس کے کالمز یعنی کہ کالمز اب جو فورتھ ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس آرڈر آف میٹرکس یعنی کہ کالب کا مرتبہ کالب کے مرتبے سے کیا مراد ہے کالب کے مرتبے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں کتنی روز ہیں اور کتنے کالمز ہیں then M is set to be of order M by N اگر کوئی بھی کالب ہے ہمارے پاس M اس میں ہمارے پاس جو کتاریں ہیں ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہیں دو دو روز ہیں اور کالمز بھی اس میں کتنے ہیں دو تو اس کا جو ہمارے پاس مرتبہ ہوگا یعنی کہ اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ہوگا two by two اب order لکھتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو پہلے ہم چیز لکھیں گے وہ ہمیشہ کتاریں ہوں گی اور جو بعد میں لکھیں گے وہ ہمیشہ کالب ہوں گے اگر میں یہ والا مرتبہ دیکھتا ہوں اس میں ہمارے پاس کتاریں کتنی ہیں one two three اس کا جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا تین by three three by three کیونکہ اس میں تین ہی روز ہیں اور تین ہی کالنز ہیں اب جو پانچ فیل ریفنیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس equal matrix یعنی کے مساوی کالب مطلب کے ایک برابر کالب اب اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ let a and b be two matrix اگر ہمارے پاس a اور b کوئی سے دو matrix ہوں then a is said to be equal تو ہم a کو b کے equal کہیں گے اور denoted by a is equal to be اور اسے ہم لکھیں گے a برابر ہے b کے if and only if اگر تو یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو تب ہم دو matrices کو کہیں گے کہ وہ equal ہے ورنہ وہ equal نہیں ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ order of a is equal to order of b ان دونوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہونا چاہیے یعنی کہ جتنی روز اور کالمز a میں ہیں اتنی ہی روز اور کالمز اگر b میں ہوں گی تو وہ برابر ہوں گے اور اس کے بعد پھر دوسری condition بھی ہے کہ their corresponding entries are equal مطلب ان کے جو متناظرہ ارکان ہے یعنی کہ عاملے سامنے والے ارکان ہیں وہ برابر ہونے چاہیے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم دو matrices لے لیتے ہیں a ہمارے پاس ہے ایک دو تین چار اور b ہمارے پاس ہے وہ ہے ایک جمع ایک تین جمع زیرو اور دو جمع دو اب یہ ہمارے پاس دو matrices ہیں اب پہلے تو دیکھیں اے کا order مرتبہ کتنا ہے تو اس کا ہے two by two کیونکہ اس میں دو ہی rows ہیں یہ ایک اور یہ دو اور دو ہی اس میں columns ہیں اور اسی طرح b کا بھی مرتبہ دو by دو ہے تو پہلی condition تو ہماری پوری ہو رہی ہے کہ ان دونوں کا مرتبہ اپس میں برابر ہونا چاہیے دوسری condition ہے their corresponding entries مطلب ان کی جو عاملے سامنے والے ارکان ہیں وہ بھی برابر اگر ادھر one ہے تو ادھر بھی one ہونا چاہیے اب ادھر two ہے ادھر کیا ہے one plus one تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی three ہے تو یہ بھی equal ہے یہ ہے four اور یہ کہہ ہے two plus two four تو مطلب ہماری دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں ان کا مرتبہ بھی برابر ہے اور ان کی corresponding entries بھی equal ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں a is equal to b تو یہ تھا مہت کا ninth class کا پہلا لیکچر خدا حافظ